اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے ساتھ چکن سیزلر کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں ہاف کے جی سے زیادہ میں نے بول لس چکن لیا اور اسے کاٹ لیا اب اس میں میں نے ایک عدد انڈا شامل کیا ہے چار ٹیبل سپون میدہ اور دو ٹیبل سپون کون فرور کے شامل کیا ہیں اس کے علاوہ ایک چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے نمک کا ایک چمچ کالی میرش اور ایک چمچ رڈ چیلی پاورڈر اور میں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کے بعد میں اسے آئل میں ڈیف فرائی کر لوں گی ایک ایک کر کے تاکہ ہی آپ اس میں نہ جڑیں چکن کو گولڈن برون کرنے کے بعد اب ہم اسے نکال لیں گے اور ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور اب ہم چلیں گے سٹیپ ٹو کی طرف یہاں جو سبزی ہم ایٹ کر رہی ہیں اس میں میں نے تین عدد بیل پیبر لیا ہے پاپریکا کلر فول ایک عدد پیاز لیا ہے اور اس کے علاوہ بروکلی آپ اپنی مرضی سے جو سبزی ایٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اسے میں نے کٹ لیا ہے اور تھوڑا سا آئل ڈال کے پہن میں اس کے اندر میں ہی ساری سبزیاں ڈال دوں گی اور دو چمچ سویا سوس کے ایٹ کروں گی اور اسے سٹر فرائی کر لیں گے اسے آپ نے زیادہ دیر تک پکانا نہیں ہے تاکہ اس کی رنگت چینج جاؤں صرف آپ نے سٹر فرائی کرنا دو چار منٹ تک سٹیپ ٹری میں میں سوس فن آؤں گی جس میں ایک چمچ آئل دو عدد لسن کی جوئے کاٹ کے ڈالے ہیں ایک چمچ ریڈ چیلی فلیک اور گرین چیلی لی ہیں میں نے چار عدد یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں جتنا سپائس ہی آپ کو پسند ہو اس کے علاوہ میں نے چار سے پانچ چمچ لی ہیں سویٹ چیلی سوس دو سے تین چمچ کیچپ کے اور دو چمچ سویا سوس اس کے علاوہ ہاف کپ میں نے پانی کا شامل کیا ہے جتنی ٹھیک آپ سوس رکھنا چاہتے ہیں اتنی ہی رکھیں اور اب آپ اس میں چکن آئٹ کر لیں چکن کو سوس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ یہ بلکل بھی ڈرائے نہ رہے اور اب اس میں سبزیں آئٹ کریں گے جو ہم نے سٹر فرائے کر کے رکھی تھی اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت ہی ایزی دیش ہے اور بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ ضرور بنائیں اس کو ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیک میں بتائیے گا کہ یہ کیسا لگا آپ کو اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس سے لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ